بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف وردیوں پر تفصیلی ریپورٹ جاری کی ہے ریپورٹ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکٹی انٹونیو بلینکن کی جانب سے پیش کی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیاں شرمنات حد تک بڑھ چکی ہیں ریپورٹ میں منی پر بی بی سی دفتر پر غیر قانونی چھاپے اور راہو گاندی کی دو سالہ قید کی سزا کا ذکر کیا گیا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انسانی حقوق اور مذہبی آزادی پر سابقہ ریپورٹ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا دو ہزار تیس میں بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پر میں کوکی اور میتی قبیلوں کے درمیان نسلی تنازیہ کا آغاز ہوا جس کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خیلہ وردیاں ہوئی تھی ریپورٹ کے مطابق تین میسے پندرہ نومبر کے درمیان کم از کم ایک سو پجتر افراد مارے گئے تھے اور ساٹھ ہزار سے زیادہ بے گھر ہوئے منی پر میں بڑے پیمانے پر مسلح تصادم گھروں کاروبار اور عبادت گاہوں کی تباہی ہوئی ریپورٹ میں کہا گیا کہ موڈی سرکار کی جانب سے سیول سوسائٹی کی تنظیموں مذہبی اقلیتوں جیسے سکھوں اور مسلمانوں اور سیاسی اپوزیشن کے خلاف غلط معلومات پھیلانے کی بھی بے شمار واقعات رونما ہوئے کشمیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر پرتشدد تفتیش بیکی کی متعدد ریپورٹس ان کی مصول ہوئیں دو ہزار تئیس میں ازادی صحافت کے انڈیکس میں بھارت کو ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو اکسٹھ نمبر پر رکھا گیا انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ موڈی کے دور میں محول انتہائی خراب ہوا ریپورٹ میں موڈی کے زیرے اقتدار نفرت انگیز تقاریر میں اضافے کشمیر کی خصوصی حصیت کی منسوخی شہریت کا قانون جیسے اقوام متحدہ بنیادی طور پر امتازی قرار دیتا ہے اور غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کے نام پر مسلمانوں کی عملہ کی مصماری کبھی ذکر کیا گیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے این دورہ پاکستان کے دوران امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے ایران کے حوالے سے دھمکی امیز ردعمل انتہائی نامناسب اور مکمل طور پر سفارتی عداد کے خلاف تھا امریکہ اور ایران کے تعلقات نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری ریاست بھی ایران سے قطع تعلق کر لے یہ اقتام امریکہ کی جانب سے دو آزاد ریاستوں کے معاملات میں براہ راست مداخلت کے مترادف ہے پاکستان کو چاہیے دوستو کہ وہ اس نامناسب ردعمل پر امریکی سفیر کو طلب کر کے وضاحت طلب کرے امریکہ ایک سوپر باور ہے لیکن وہ سوپر ماسٹر نہ بنے کیونکہ اس قسم کی مداخلتیں شروع ہو گئیں تو اس سے عالمی سفارتی عداد سخت متاثر ہوں گے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیرے قبضہ جمعوں این کشمیر میں بجلی کی مسلسل بندش اور بلوں میں اضافے کے خلاف دوستو سیڈی نگر میں لوگوں میں احتجاجی مظاہرے کیے لوگوں کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں بجلی کے بلوں میں بے تہاشا اضافہ کر دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کے دوران ان بلوں کی ادائیگی ناممکن ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بہت سے مریض آکسیجن سپورٹ پر انحسار کرتے ہیں اور بجلی کٹوتیوں کی وجہ سے ان کا علاج بھی متاثر ہو رہا ہے ہم اپنا پیٹ پھرنے کے لیے بہت مشکل سے کما پاتے ہیں ہم ان کے بھاری بل کیسے عطا کر سکتے ہیں مکینوں کا کہنا تھا کہ حکام سے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا بلکہ بجلی جیسی دنیا دی ضرورت کی ادم فراہمی کے باوجود وہ ہم سے بھاری بلوں کا تقاضہ کر رہے ہیں امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو خبردار کر دیا ہے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر ممکنہ پبندیاں لگ سکتی ہیں واشنٹن میں پریس بریفنگ کے دوران نائب ترجمان محکمہ خارجہ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر ہے اور ان کے دورے کے دوران پاکستان اور ایران میں آٹھ مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے ہیں اور دو طرفہ تجارت تو دس ارب ڈالر تک لے جانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے امریکہ ان معاہدے کو کس نظر سے دیکھتا ہے جواب میں نائب ترجمان محکمہ خارجہ نے واضح کیا کہ ایران سے تجارت کرنے والوں پر ممکنہ پبندیاں لگ سکتی ہیں تمام ممالکوں پبندیوں کے ممکنہ خطرے سے اگہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تاہم پاکستان خارجہ پولیسی کے تحت ایران کے ساتھ معاملات دیکھ سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ 22 اپریل کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دین روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے تھے ملاقاتوں میں ایران پاک تلوکات کو مزید مضبوط بنانے ذرائط تجارت رابطے توانائی عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تلوکات کو فروغ دینے پر تبادلے خیال کیا گیا تھا مغربی ہواوں کا سرسلہ آج رات پاکستان میں داخل ہو کر بارشیں برسائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق چوبی سے ستائیس اپریل کے درمیان دوستو بلوچستان میں بارش اور بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے قانون سازوں نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت مذکورہ امریکی ریاست کے اساطزہ کو سکول میں چھپا کر پسطول لے جانے کی اجازت ہوگی ریپبلکن اکسریت کے حامل ایوان میں بل اٹھائیس کے مقابلے میں دوستو اٹھ سٹھ بوٹوں سے منظور کیا گیا ریاست کی سینٹ نے اس ماہ کے شروع میں بل منظور کیا تھا گزشتہ پچیس سالوں میں امریکہ میں سکولوں میں فائرنگ کے متعدد واقعات کے جواب میں دوستو ریپبلکن اور دیگر قدامت پسند آراتی نے اکثر اساطزہ کو مسلح کرنے پر زور دیا ہے جبکہ مخالفین کا خیال ہے کہ سکول میں بندوقیں ممکنہ طور پر صرف افسوسناک خادثاتی فائرنگ کا باعث بنے گی سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ایک چیک اپ کے لیے ہسپٹل میں داخل کیا گیا ہے ان کا چیک اپ جدہ میں قائم شاہ فیصل سپیشلسٹ ہسپٹل میں ہوگا جیسا کہ سعودی پریس ایجنسی نے ان کی اس ہسپٹل آمد اور داخل کو معمول کے طیبی معاینے کے لیے قرار دیا شاہی دربار سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی فرمارباہ کو معمول کے طیبی معاینے کے لیے ہسپٹل داخل کروایا گیا ہے جہاں گئی گھنٹے تک وہ موجود رہیں گے امریکی کانگرس نے دنیا بھر میں مقبول سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک اور مشروط پبندی سے متعلق ایک بل کی منظوری دیتی ہے منظور بل کے تحت ٹک ٹاک کی چینی مالی کمپنی کو اگلے نو ماں کے اندر اس پلیٹ فارم کے آساسوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پبندی آئیت کرتی جائے گی امریکی کانون سازوں کو دوستو خدشہ ہے کہ چینی ٹک ٹاک ایپ کے ذریعے امریکیوں کے ڈیٹے تک رسائی حاصل کرنے کے علاوہ ان کی نگرانی کر سکتا ہے امریکی کانگرس سے کانون سازی کی منظوری کے بعد یہ بل اب صدر جو بائیڈن کو بھیجا جا رہا ہے جو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس دل پر دستخط کر دیں گے نائے کانون کے تحت دوستو ٹک ٹاک کے چینی مالک کو ایپ فروغ کرنے کی ضرورت ہوگی دوسری جانب ٹک ٹاک کی مالک کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی سارفین کا ڈیٹا چینی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کرے گی کمپنی کا کہنا ہے کہ ایپ پر پبندی قبل امریکی شہریوں کی آزادی رائے کے حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے شیخ رشید احمد کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہائی کوٹ میں شیخ رشید کے خلاف ایک ہی الزام پر سندھ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کی سمات ہوئی جسٹس تارک محمود جہانگیری نے اس تفصار کیا کہ یہ بلو رانی والے الفاظ ایف آئی آر میں ہیں کیا اس میں مدعی کون ہے ایف آئی آر میں بلو رانی اور دیگر الفاظ نہیں ہے بس یہ لکھا ہے کہ بلاول بھٹو کے خلاف غلید اور غلط الفاظ بولے گئے جو الفاظ ریپورٹ میں بتائے وہ ایف آئی آر میں نہیں ہیں آئی جی سندھ اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے کہاں سے یہ الفاظ لیے تفتیشی صاحب بتائیں کہ یہ بلو رانی والے الفاظ کہاں ہیں ثابت کریں کہ غیر اخلاقی کیا گیا ہے ایف آئی آر اور ایک سو اکسٹھ بتائیں کہ یہ وقوعہ ہی اسلام آباد میں ہوا ہے بیان یہاں دیا مقدمہ کراچی میں کیسے بے نظیر بھٹو راول بندی میں شہید ہوئی کراچی میں مقدمہ ہوگا کیا وفا کی وزیر خزانہ محمد مرجم اور انگزیب نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی سمت درست ہے عوام کو ٹیکسیز دینے پڑیں گے اب ٹیکس یہ بغیر گزارا نہیں ہوگا وفا کی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایوان میں کس مسئلے پر اتنی جذباتی تقریریں کی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شریعت کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ کیا اور اس پر عمل ہو رہا ہے بینکوں کی بہت ساری برانچیز اس نظام پر شفٹ ہو چکی ہیں جبکہ اس پر عمل درامت کا وقت پانچ سال کا ہے اور ہم اسی سمت جا رہے ہیں انہوں نے دوستو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال پر بحث کے دوران سعودی بینکاری پر ہونے والی تقاریر پر لدے مل دیا وفا کی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بہت سے بینکوں کی برانچیز اسلامی میں تبدیل ہو چکی ہیں سعودی نظام کے خاتمے کا مرحلہ بار سلسلہ جاری ہے اسلامی شریعت کورٹ نے سعود کے خاتمے سے متعلق ٹائم فریم دیا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملکی ذرہ مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں سٹاک مارکیر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور تمام ممالک پاکستان کی معاشی کامیابی چاہتے ہیں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایوان میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو ٹیکسی دینے پڑیں گے اب ٹیکس دیے بغیر گزارا نہیں ہوگا دوستو قومی اسمبلی میں کہا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا گیا ہے کہ سعودی نظام ختم کیا جائے آئین بنے 51 سال ہو گئے لیکن سعود ختم نہیں ہوا یہ اللہ اور رسول سے کھلی جنگ ہے ایران پر اسرائیل سے منصوب حملہ محدود تھا لیکن اس نے ایران کے رہنماؤں کو حساس مقامات کو نشانہ بنانے کی اسرائیل کی صلاحیت کے بارے میں انتباہی پیغام بھی چاہے دونوں قدیم دشمنوں نے دوستو مشرق وستہ میں دہائیوں سے طبیل شیڈو جنگ لڑی ہے جس کے دوران اسرائیل نے ایران کے اندر خفیہ کاروائیاں کی ہیں جبکہ ایران نے غزہ میں حماس اور لبنانی حزباللہ سمیت اسرائیل مخالف مصلہ گروہوں کی حمایت کی ہے لیکن جبکہ حالیہ ہفتوں میں بڑھتا تناؤ فیلحال کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے کول وار ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کہیں زیادہ کھلے تنازیہ میں تبدیل ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے ایران نے اسرائیل پر اس کی تاریخ کا پہلا براہ راستہ حملہ کرتے ہوئے سیکنوں ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا جن میں سے پیشتر کو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے ادحادیوں نے مار کر آیا اس حملے پر ایک بڑے اسرائیلی رد عمل کے خدشے کی روشنی میں دوستو جس کے بعد ایک اور ایرانی رد عمل سامنے آ سکتا تھا اسرائیل نے امریکی دباؤ کے جواب میں ایک محدود آپشن کا سہارا دیا نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی اور ایرانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ کیا ہے کہ اس کا حدف ایس تین سو دفاعی میزائل سسٹم کا ریڈار سسٹم تھا جو ایران نے روح سے حاصل کیا تھا اگرچہ دوستو اس حملے کا ماخذ پوری طرح سے واضح نہیں ہے لیکن یہ کم از کم ایک میزائل کے دریعے کیا گیا جو ایک جنگی تیارے سے داگا گیا جس میں چھوٹے حملہ آور ڈرون کا استعمال کیا گیا ریپورٹ کے مطابق ایران کے اندر اس کاروائی کا مقصد فدائی دفاع کو الجا دینا تھا اپنی معمول کی پولیسی کو برقرار رکھتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملے یا شام میں یکم ایپریل کے حملے کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی ایران برسوں سے دوستو اسرائیل پر الزام لگاتا آ رہا ہے کہ وہ انٹیلیجن سرویس موساد کے ذریعے اس کی سرزمین کے اندر تخریب کاری کی کاروائیاں کرتا ہے جس میں سب سے مشہور آپریشن دو ہزار بیس میں ممتاز ایٹمی سائنس دان محسن فقری زادہ کا ایک مشین کن کا استعمال کرتے ہوئے ان کو شہید کرنا تھا جسے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنٹوں نے ایران کے اندر کیا تھا تہم اسے ریمورٹ کنٹرول کے ذریعے دور سے چلایا کیا تھا ایران نے اس اسرائیلی حملے کا مذاق اڑایا اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے یہاں تک کہا کہ اس اسرائیلی جوابی کاروائی بچوں کے کھیل کی طرح تھی لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ ایران کے لیے پیغام ہے کہ ہم ایران میں کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں شاید آنے والے برسوں میں آپ اپنے کمپیوٹر پر ایسے افراد سے بھی گفتگو کر سکیں گے جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں مائیکرو سوفٹ کا نیا سوفٹ پر اسی خیال کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک قدم ہے مائیکرو سوفٹ کارپوریشن میں گزشتہ ماہ دسمبر دو ہزار بیس میں ایک ایسا سوفٹ پیٹنٹ کرانے کی درخواست کی ہے جو کسی بھی چیٹ بوٹ کو زندہ یا مردہ انسانوں کے انداز میں تحریری تبادلہ خیال کرنے کے قابل بنائے گا دوستو یاد رہے کہ چیٹ بوٹ ایسے خودکار سوفٹ پیر ہوتے ہیں جو خودکار طور پر چیٹنگ کرتے ہیں مثلا کسی کمپنی کا چیٹ بوٹ جو سارکین کے تحریری سوالوں کے خودکار انداز میں جواب دیتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مائیکرو سوفٹ انہی چیٹ بوٹ کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید ترقی دے کر زیادہ حقیقی اور زیادہ انسان ماں بنانے کا خواہش مند ہے مائیکرو سوفٹ کا نیا چیٹ بوٹ کسی شخص کی سوشل میڈیا پوسٹ تبصروں تحریروں ویڈیوز اور اسی طرح کا دیگر مواد استعمال کرتے ہوئے پہلے اس کی شخصیت سے واقف ہوگا اور پھر خودکار انداز میں اس کی ہو بہو نکل کرتے ہوئے دوسروں سے چیٹنگ کرے گا ممکن ہے کہ یہ چیٹ بوٹ اس شخص کا روب دھالے جو اس دنیا میں نہ رہا ہو بلکہ صرف اس کی سوشل میڈیا باقیات ہی انٹرنیٹ پر رہ گئی ہوں دنیا بھر میں پانی اور دیگر چیزوں کی قلت ہونے کی پیشکوئیاں تو آپ سنتے آ رہے ہیں اب دنیا کو ریت کی کمی کا سامنا ہونے کے خطرے کی پیشکوئی بھی کر دی گئی ہے جس سے ممکنہ طور پر کرونا ویکسین کے لیے شیشیاں تیار کرنے کا کام مشکل میں پڑھ سکتا ہے ریت کانکریٹ اور شیشے کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے چنانچہ اس کی قلت سے کنسٹریکشن انڈسٹری اور شیشے سے وابستہ سنت دونوں بہران کا شکار ہو سکتی ہیں اس وقت امریکہ میں ریت کی صرف ایک ہزار دکانے ہیں جو ریت کی سالانہ پچاس ارب ٹن کی خپت کو پورا نہیں کر سکتی دو ہزار پندرہ سے عالمی سطح پر گلاس کی کمی کا سامنا ہے اور کرونا ویکسین کے لیے جس قدر شیشوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اسے یہ مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے دو سال میں ویکسین کے لیے استعمال ہونے والی شیشے کی بوتلوں کی مانگ میں دو ارب سے زائد کا اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر ریت کی کمی کے باعث یہ مانگ پوری نہ ہو سکی تو دنیا کو کرونا ویکسین کی فراہمی میں تعتل آ سکتا ہے اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام سے وابستہ محولیاتی سائنستان پاسکل فیڈوزی نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ریت ہی ریت ہے لیکن ہمارا یہ خیال غلط ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ریت کی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے مگر اب دنیا میں بعض جگہوں پر ہمیں ریت کی کمی درپیش آ چکی ہے اور باقی ممالک میں بھی جلد ریت کی کمی ہونے والی ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ